بی جے بی سرکار، بی جے بی سرکار، ظلم ترکار، ظلم سرکار، ظالم سرکار اس ٹروٹسٹ کا مقصد کیا تھا آج بارہ میں ایک ٹروٹسٹ کیا تھا اس ٹروٹسٹ کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بگوہ بلڈوزر چل رہا ہے گریبوں کے خلاف گریبوں کو بیروزگار کرنا چاہتے ہیں اور جن کے مکان ہیں تین مرلا پانچ مرلا جو وقت کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے جیسے ان نے کہا تھا تین سو ستر پینٹس میں نہیں ہٹائے گا وہ ہٹ گیا پھر میں آج اس سرکار کو باقبر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہو پہلے آپ ہائی کورٹ گئے سپرنگ کورٹ اس نے انکار کیا ہماری پریاد سننے سے آج سرکار کہہ رہی ہے چیف سیکٹریہ ایل جی منوشنہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ مرلے پانچ مرلے دس مرلے ہم نہیں لے لیں گے لیکن انہوں نے ایک شروعات کی ہے بڑے بڑے مگرمج جو ہیں ان سے شروعات کی ہے لیکن مین مقصد ہے ان کو گریبوں کو بیروزگار جو لوگ ہیں اپنا روزی روٹی کمار رہے ہیں ان کو بیروزگار کرنا اور جس کے پاس چھوٹا سا مکان ہے پانچ مرلے میں دس مرلے میں اس کو وہ آشانہ ختم کرنے کے لیے جیسے لوگ باہر سڑکوں پہ سوتے ہیں پائپوں میں سوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کو ختم کرنے کے لیے سرکار ہے نہ کی گریبوں کو اکامڈیٹ کرنے کے لیے یہ گریبوں کو خلاف ہے یہ سرکار ہم اس تانہ شہی سرکار کے خلاف ہیں اس لیے آج ہم نے یہ اتجاہ جہاں پہ بڑا ملہ میں دارش کیا دیکھئے آج جو پورے ملک میں اور ہمارے جمہور کشمیر میں بھی کانگرس نے زوردار پردرشن کیا ہے ہماری ایک پروٹسٹ ہے پورے ہر ایک زلس ہیڈ کواٹر پر آج ہم نے پروٹسٹ کیا جو تانہ شاہی مرکزی سرکار یہاں چلا رہی ہے اور اسی طرح سے گورنر شاسن کے ذریعے جو جمہور کشمیر کے لوگوں کو بے گر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے آج ہی نہیں بلکہ دوہزار انیس کے بعد تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہاں جو دھلی سے جو تانہ شاہی کے بھرمان یہاں جاری ہوتے ہیں جمہور کشمیر کے لوگوں کو مختلف ہیلوں سے مختلف بہانوں سے تنگ طلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے کانگرس پارٹی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے یہاں کے گریب عوام کے ساتھ ہے اور میڈیا کے ذریعے آپ کے ذریعے ہم سرکار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بلڈوزر بابا کو پھوری طور بند کیا جائے اگر ملک کی دوسری ریاستوں میں اس طرح کی کاروائیاں نہیں ہوتی ہے تو جمہور کشمیر کے عوام نے کون سا گناہ کیا ہے اگر گجرات میں یہ کاروائی نہیں ہے اگر ملک کی دوسری ریاستوں میں یہ کاروائیاں نہیں ہے تو جمہور کشمیر کو ہی اس کے لیے ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے لہٰذا کانگرس پارٹی یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے اور مرکزی سرکار سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ بلڈوزر کو فوری طور بند کیا جائے بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں کے لوگوں کو ان زمینوں کا بازار کا طور ملکانہ حق دینے کی ضرورت ہے اور ہمارے جمہور کشمیر میں تضب زبی کا ایک عالم پیدا کیا گیا ہے جس سے ان کا جو مدہ اور مقصد ہے کہ عوام کو پریشان کیا جائے عوام کو بائیکیو چوزوں سے دیان ہٹایا جائے ان کو بات کرنی چاہیے تھی ان کو بات کرنی چاہیے تھی بے روزگاری کی آپ دیکھیں بے روزگاری کی شرح کتنی حد تک جمہور کشمیر میں پھیلی ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہاں کے ڈیولومنٹ کے سینیریو کو اگر دیکھیں ہم ڈیولومنٹ گئی ہے نہیں جو تیس سال سے یہاں پہ حالت بنائے کے رکھی ہے اسے بدر کر دی انہوں نے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ روڈ نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ بچوں کے لیے ایک انفراشرکشن جو سکول ہونے چاہیے وہ نہیں ہے ڈیولومنٹ کے بارے میں آگر دیکھیں تیل چاوال آٹا گیس ان کی کمتو کے دے ان کی کمتو کے بارے میں بات کیجئے آہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایک نیسیسو گورنمنٹ ہے جس کو کوئی کنشٹکٹو مائنڈ ہے نہیں یہ انپڑو کی سرکار اس وقت ہمارے اوپر بسلط ہو گئی ہے اگر ان کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے آج جو ہم یہاں میں چوک میں درنا کے لیے آیا ہے کیا پتہ اگر انہوں نے اپنے اس قانون کو سنگیام نہیں لیا تو شاید یہ ہمارا جو پروٹیشٹ ہوگا یہ جنتر منتر پہ ان دنوں آگلے آنے والے دنوں میں ہو جائے گا لیکن ہم کہہ دے ہیں کہ یہ جو بلدوزر سیاست ہے گریبوں کے سنوں پہ جو سیاست کر رہے ہیں آپ اس سیاست کو بند کرو